ہیلو پرینڈز آپ سب کیسے ہیں رانی کی رسوئی میں آپ کا سواگت ہے تو پرینڈز آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ گھر پر ہی چومین کیسے بنائیں وہ بھی بالکل ٹھیلے والی جیسی چومین تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں چومین بنانے کے لیے یہاں پہ ہم نے لے لیا دو سے تین پیاج جن کو ہم نے لمبے لمبے سائج میں کٹ کر لیا یہاں ہم نے لے لیا ایک پتہ گو بھی اسے چھوٹے چھوٹے سائج میں کٹ کر لیں گے کچھ اس طرح سے اور یہاں ہم نے لے لیا ہرا پیاج جسے اس طرح سے کٹ کر لینا آپ چاہیں تو اس میں اور بھی سبجی ایڈ کر سکتے ہیں جیسے گاجر سملا میچ اور لہی سنو میہاری میچ یہ سب ایڈ کر سکتے ہیں تو اس میں پانی ڈال دیں گے اچھے سے بھر کے پانی میں ہم ڈال دیں گے آئل تاکہ جب ہم اس میں چومین ڈالیں تو چومین چپکے نہیں تو قریب ایک چمچ اس میں آئل ڈالیں گے تو پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے چومین اس میں اس طرح سے اب چومین کو ڈال دیں گے تو چومین ڈال کے اب اس کو اس طرح سے چلا دیں گے تاکہ ساری چومین اس میں ڈوب جائے اور اس میں اب اوبال آنے دیں گے اور چومین کو پکنے دیں گے تو چومین کا بوائل ہوتے ہوئے قریب پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم یہ چومین کو چیک کر لیں گے تو ہم نے چومین کو ایک چھے دوالے تسلے میں چھان لیا اس کو سارا پانی نکال لیا اور اس کو تھنڈا پانی اوپر سے جرور ڈال دیں گے تاکہ چومین گلے نہیں تو اب اس کو ایسے ہی سوکھنے دیں گے تھوڑی دیر تک جب تک چومین سوکھ رہی ہے تب تک ہم نے یہاں پہ رکھ دی گیا اس پہ کڑائی کڑائی میں ڈال دیں گے تیل آپ چاہیں تو اس میں ریفائنڈ آئل بھی ڈال سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے سرسو کا تیل ڈالا ہے تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیں گے تیل اب اچھے سے گرم ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے پیاج ساتھ ہی میں اب اس میں ڈال دیں گے ہرا پیاج اب اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی پتا کو بھی مکس کر لیں گے تو اب یہاں اسے قریب پانچ دس منٹ تک اچھے سے بھوننے دیں گے تھوڑی دیل بعد اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہوئی میچ اور یہاں سبجی کو بھول لیں گے تیج ہائی فلیم پر تو قریب پانچ منٹ بار سبجی اچھے سے بھون چکی ہے تو پتا گو بھی کو زیادہ نہیں بھولنا ہے اس کو ہلکا سنے رہی کرنا ہے اب اس میں ڈال دیں گے چومن اب اس میں ڈال دیں گے سویا سوچ اب اس میں ڈال دیں گے سوادہ نہیں سو نمک اب اس میں ڈال دیں گے ایک چمچ لائل میچ پاوڈر چون چینس کا مسائلہ اب اس میں ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے اب یہاں گیس کا فلیم ڈو رہنے دیں گے تو دیکھیں اگر آپ کو ڈھیلے والے سے بھی اچھی چومن گھر پر بنانی ہو تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں تو دیکھیں اسے بلکل اسی طرح سے مکس کر لینا چومن بلکل اچھے سے مکس ہو چکی ہے تو دیکھیں اب ہم اس میں ڈال دیں گے باریک کٹی ہری دھنیا اور اس کو دھیمی آج پہ دو منٹ کے لیے اسی طرح سے پکنے دیں گے چومن بلکل اچھے سے پک چکی ہے اب ہم یہاں گیس کا فلیم کر دیں گے اور اس کو کر لیں گے سر پھر پرنٹس چومن کی ریسپی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دینا ویڈیو پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک لے پرنٹس بائے ملتے ہیں